ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے وہ رسیاں تو جل گئے لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں چلا اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لیے فرشتے بھیج دیئے چالیس دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلے دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پہ چل کے آ رہا ہے کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے کب سے کہا وہی چالی دن جو میں نے آتش نمرود میں بزر کیے تھے